بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم معزز ناظرین میں ہوں ساجید علی ہم اپنے پروگرام سچی زندگی میں آپ تمام ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حجد السلام والمسلمین علی جنب مولانا سید زفر حسینی صاحب قبلہ امام جمعہ بنارس آج کا موضوع ہے تہارت اسی کا عنوان سے آئیے قبلہ سے گفتو کرتے ہیں السلام علیکم السلام عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والتخیت والاکرام علی سید الانبیاء والبرسلین سیدنا ومولانا ابل قاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد حضرات اس وقت جس موضوع کے تحت مجھے اپنے عرائز آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے تہارت دو لفظیں عربی زبان میں برابر سے استعمال ہوتی ہیں ایک ہے نظافت اور ایک ہے تہارت نظافت عام نوعیت کی صفائی اور سترائی کو کہتے ہیں مثال کی طور پہ انسان کا جسم گندہ ہے تو اسے پانی سے دھولیا اور صاف کر لیا لباس گندہ ہے اسے پانی سے دھولیا اور صاف کر لیا بستر گندہ ہے برطن گندہ ہے گھر گندہ ہے تو انہیں صاف کرنا اور اس سلسلے میں صفائی حاصل کرنا نظافت کہلاتا ہے لیکن تہارت اسلام کے نقطہ نظر سے اس صفائی سترائی کو کہتے ہیں جو نجاستوں کے مقابلے میں ہو یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو اسلام نے شریعت نے نجس قرار دیا ہے ان میں پیشاب ہے پکھانا ہے خون ہے کتہ ہے سور ہے دمائے سلاسہ ہیں شراب ہے وغیرہ وغیرہ یہ دس گیارہ نجاستیں ہیں بقیہ نجاستیں انہیں سے پھیلتی ہیں تو نجاستوں سے جب انسان اپنے آپ کو پاک کرتا ہے تو اس قیفیت کو تہارت کہتے ہیں اور تہارت کی دو قسمیں ہیں تہارت کی ایک قسم وہ ہے جس میں نیت شرط ہے اور دوسری وہ قسم ہے جس میں نیت شرط نہیں ہے یعنی اگر ہمارے جیسن پر لباس پر کپڑے پر مثلا یا رہنے کی جگہ پر کہیں بھی کوئی نجیس چیز آگئی اور وہ نجیس ہوگئی تو ہم نے اس کو پانی سے پاک کر دیا تو یہاں پہ نیت شرط نہیں ہے پانی سے پاک کر دینا ہی کافی ہے لیکن اگر فرض کر لیے کہ ہم حدث کی حالت میں ہیں یعنی ان نجاسوں اپتلا ہیں جو معنوی نویت کی ہیں مثال کے طور پر ہمارا نفس نجیس ہوا ہے جیسے جنابت ہے جیسے دمائے سلاسہ ہے وغیرہ وغیرہ اگر معنوی نیاستیں ہم حاصل ہوئی ہیں تو ان کو دور کرنے کے لیے نیت شرط ہے مثلا غسل ہم کریں گے تو اس میں نیت ضروری ہے وضو ہم کریں گے تو اس میں نیت ضروری ہے اگر ہم بغیر نیت کی وضو لغسل کرتے ہیں تو نہ وہ غسل لہے گا اور نہ وہ وضو وضو کہلائے گا معنوی نیاست کی دو قسمیں ہیں ایک حدث اکبر کہلاتا ہے اور حدث ازغر ظاہری نیاستوں کہتے ہیں خبس اور معنوی نیاستوں کہتے ہیں حدث حدث کی دو قسمیں ہیں حدث اکبر اور حدث ازغر حدث اکبر انہیں بڑا والا حدث اور حدث ازغر انہیں چھوٹا والا حدث حدث اکبر کو دور کرنے کے لیے بڑی طہارت یعنی غسل اور حدث ازغر کو دور کرنے کے لیے چھوٹی طہارت یعنی بغزو تو یہ ظاہری طہارت بھی اسلام کو مطلوب ہے اور اس کی اتنی اہامیت ہے کہ جہاں کہیں طہارت شرط ہے مثال کی طور پر نماز نماز کے لیے طہارت شرط ہے اگر ہم بزور غسل کی حالت میں نہ ہو تو ہماری نماز صحیح نہیں ہوگی تواف خانِ کعبہ اس کے لیے طہارت شرط ہے اگر ہم بزور غسل کی حالت میں نہ ہو تو ہمارا خانِ کعبہ کا طواف صحیح نہیں ہوگا تو جہاں کہیں طہارت کو شرط قرا دیا گیا ہے وہاں ہمارے لیے طاہر ہونا ضروری ہے اس کے بغیر ان کا بھی حاصل کرنا ہمارے لئے شرط ضروری ہے اور عام نویت کی جو صفائی سترائی جس کا میں نے پہلے تذکرہ کیا اس پر بھی اسلام نے بے حرز دوڑ دیا ہے یہ اسلام کے امتیاد ہے دنیا کی کسی مذہب نے عام نویت کی صفائی سترائی بہت نظور نہیں دیا اتنا اسلام نے زور دیا ہے چنانچہ یہ معصوم کا رشاد پیغمبر کی حدیث ہے النظافت من الائیمان کہ نظافت اور صفائی سترائی یہ ایمان کا جز ہے یعنی انسان جب تک کہ اس کا جسم پاک نہ ہو اس کا لباس پاک نہ ہو اس کے رہنے کی جگہ سافت ستری نہ ہو اس کے کھانے کا برتن سافت سترہ نہ ہو حقیقتا وہ کامل ایمان کا مالک نہیں بن سکتا کامل الائیمان نہیں ہو سکتا تو اسلام نے اس حد تک عام نویت کی صفائی سترائی پہ زور دیا ہے لیکن جہاں صفائی سترائی پہ زور دیا ہے وہیں تحارت پہ بھی زور دیا ہے اس لیے کہ نجاست نظافت کے مقابلے میں جو اللہ استعمال ہوتی ہے وہ کسافت یعنی عام نویت کی گندگی نظافت عام نویت کی صفائی سترائی اور کسافت یعنی عام نویت کی گندگی اسی صورت سے تحارت کے مقابلے میں جو اللہ استعمال ہوتی ہے وہ نجاست نجاست یعنی خاص نویت کی آلودگی اور تحارت یعنی خاص نویت کی صفائی سترائی تو اسلام نے نظافت پر بھی زور دیا ہے اور طہارت پر بھی زور دیا ہے اور جتنا ظاہری طہارت پر زور دیا ہے اتنا ہی باطنی طہارت پر بھی زور دیا ہے یعنی جہاں ہمارا جسم پاک ہونا چاہیے جہاں ہمارا لباس پاک ہونا چاہیے جہاں ہمارے رہنے کی جگہ پاک ہونی چاہیے جہاں ہمارا بستر پاک ہونا چاہیے جہاں ہمارے گھر کا برطن پاک ہونا چاہیے جہاں ہمارے گھر کا انوارمنٹ پاک ہونا چاہیے وہیں ہمارے نفس کو بھی پاک ہونا چاہیے وہیں ہمارے قلب کو بھی پاک ہونا چاہیے اور ہمیں اس مانوی تحارت کو حاصل کرنے کے لیے مانوی نجاستوں کو اور ان کی تفسیدات کو جاننا ہوگا اس لیے کہ تحارت کے مقابلے میں ہے نجاست مانوی تحارت ہم اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے جب تک کہ ہم مانوی نجاستوں کو نہ جانے چنانچہ ماسومین کے ارشادات میں ہمیں اس سلسلے میں بد آگاہ کیا گیا ہے مولا متقیان امیر مومنان غالب اصداللہ الغالب حضرت امام علی بن عبی طالب علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ اگر تم جسمانی اعتبار سے ظاہری اعتبار سے طاہر بھی ہو تب بھی تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم عیوب اور ظنوب یعنی گناہوں سے اور انسانی نقائص سے اپنے آپ کو پاک کرو چنانچہ مختلف نوعیت کے مختلف نوعیت کے جو انسان کے جسم وجود میں عیوب ہوتے ہیں نقائص ہوتے ہیں اور جو انسانی اخلاق کی کمزوریاں ہیں ان کو بھی نیاست سے تعبیر کیا گیا ہے وہ معنوی نیاست ہیں انسان کو ہر طرح کے عیب سے بھی اپنے آپ کو پاک کرنا چاہیے تاکہ بشری کمالات کمالک بن سکے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو اخلاق کی خامیاں ہیں اخلاقی برائیاں ہیں مثال کے طور پہ جھوڑ بولنا مثال کے طور پہ غیبت کرنا مثال کے طور پہ الزام تراشی کرنا بہتان لگانا تحمد پردازی کرنا جتنے بھی اس طرح کے عجوب ہو سکتے ہیں جتنے بھی اس طرح کے اخلاقی نقائص برائیاں ہیں اللہ کی جتنے بھی گناہ ہیں معصیت کی جتنی قسمیں ہیں یہ سب کے سب معنوی نیاست کے زہر میں آتی ہیں اور جب تک ہم اپنے آپ کو معنوی نیاست سے پاک نہیں کریں گے اس وقت تک ہم صحیح معنوں میں مومن نہیں بن سکتے مومن کامل نہیں بن سکتے چنانچہ معنوی اعتبار سے اور نفس کے اعتبار سے پاک و پاکی زمانہ یہ انبیاء اور برسارین اور پیغمبر کے فرائض میں شامل ہیں جنہاں اب سورہ جمعہ کی تداوت فرمائیں اس میں پیغمبر کا جہاں فریضہ بین کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم جہاں پیغمبر کہ کہ وہی تو اللہ ہے جس نے امیین میں سے ام القرآن کے رہنے والوں میں سے ایک رسول کو مبعوث برسارت کیا جس کے فرائض کیا ہیں جس کے فرائض ہیں کہ یتلو علیہم آیاتہی وہ ان کے سامنے اللہ کی نشانیوں کی تلاوت کرتا ہے اس کے بعد جو پیغمبر کا سب سے بڑا فریضہ یوزکیہم وہ ان کے نفوس کا تسکیہ کرتا ہے یعنی انہیں باطنی اعتبار سے معنوی اعتبار سے پاک و پاکی زمانہ بناتا ہے اور جب انسان معنوی اعتبار سے پاک و پاکی زمانہ بن جاتا ہے تب انسان کے اوپر کلامِ الہی اثر انداز ہوتا ہے تب علم کا فائدہ ہے اس لئے پیغمبر کا دوسرا فضلیہ وَيُعَلْ لِمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ پہلے پاک و پاکی زمانہ بنایا پھر اس کے بعد پیغمبر نے ان کو علم و حکمت کی تعلیم دی تو اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ ہم حقیقتا دیندار اس وقت تک نہیں بن سکتے دین کا علم اس وقت تک نہیں حاصل کر سکتے نورِ الٰہی ہمارے قلب میں نورِ ایمان اس وقت تک نہیں اتر سکتا جب تک کہ ہم معنوی اعتبار سے اپنے آپ کو پاک و پاکی زمانہ بنائیں اور یہ ہمارا خود بھی اصول ہے فضلیہ ہمارے پاس کوئی مہمان آیا اور ہمیں اس کی مہمان آوازی کرنا ہے چائے بنا کے دے پیش کرنا ہے یا گرمی کا دمانہ ہے گلاس میں شربت پیش کرنا ہے تو اگر گلاس پہلے سے گندہ ہے چائے کی پیالی میں آلودگی پائی جاتی ہے تو پہلے ہم اس کو پاک کرتے ہیں صاف کرتے ہیں تب اس میں ہم شربت ڈالتے ہیں تب اس میں ہم چائے ڈالتے ہیں اس لیے کہ اگر گندے برطن میں نجیس برطن میں کوئی بھی مائے کوئی بھی بہنے والی چیز چائے یا شربت کی قسم سے اس میں ڈالی جائے گی تو وہ بھی نجیس ہو جائے گی وہ بھی آلودہ ہو جائے گی تو اسی صورت سے ہمیں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور ہمارے قلب میں اتر جائے نور ایمان نور یقین نور معرفت ہمارے دل میں اتر جائے اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ واقعا ہم اللہ کے بندے بنیں اور اس کے تقرب کے مندینوں پر فائض ہوں اور دنیا خرد کی سعادتیں اور کامیابیاں ہمارے شامل احال ہوں تو ہمیں اپنے آپ کو تمام معنوی نجازوں سے پاک کرنا ہوگا چاہے وہ معاصیہ تیلا ہی ہو چاہے وہ اخلاق برائیاں ہوں اور چاہے وہ دیگر عجوب ہوں ہم اللہ کے بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ پاننے والے ہمیں اپنے نفس کی تثیر اور تذکیہ کی توفیق مرحمت فرما اس لیے کہ ہم پاک و پاکیزہ بنیں گے تب ان پاک و پاکیزہ ہستیوں کے قریب جا سکتے ہیں اور ان پاک و پاکیزہ ہستیوں سے ہم تمسک اختیار کرتے ہیں جن کو اللہ نے آیت تثیر کے ذریعے سے جن کی تہارت کا اعلان کیا ہے پیغمبر پاک و پاکیزہ اللہ پاک و پاکیزہ پیغمبر پاک و پاکیزہ اور اہل بیت پاک و پاکیزہ ان سب سے نزدیک ہونے کے لیے تہارت شرط ہے لہذا ہمیں اپنے آپ کو پہلے تاہر بنانا ہوگا اور ہر طرح کی نیزہ سے دوری اختیار کرنا ہوگی وآخر دعوان بہت بہت شکریہ ناظرین آپ سننے توجید اسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید زفر حسینی صاحب قبلہ امام جمعہ بنارس کو انشاءاللہ کل پھر رات آٹھ بجے اسی پروگرام سچی زندگی میں بنارس کے عددار یوٹیوب چینل پر نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کلیے خدا حافظ